ہمارے ساتھ کارکر میں شامل ہو رہی ہیں پربوداز لیلہ در کی جوئنٹ ایم ڈی امیشہ وراجی امیشہ جی سواگت ہے آپ کا سب سے پہلے تو نمشکار اور ساتھ ہی آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو پربوداز لیلہ در کی پوری ٹیم کو نئے سال کی بہت بہت شک کاملہ ہے میں بھی اپنے طرف سے آپ کو آپ کی ٹیم کو اور سبھی ترشکوں کو نئے سال کی بہت بہت شک کاملہ ہے دینا چاہوں گی جہاں تو سب سے پہلے شروعات اسی بات سے کرتے ہیں کہ اس سال تو لوز بننے کے بعد ہم روز لائف ٹائم ہائی دیکھ بھی رہے ہیں اور وہ ایکسپریئنس بھی کر رہے ہیں اگلے سال کے لیے آپ کا آؤٹلوک کیا مارکٹ میں تیجی جاری رہے گی کیا ویو ہے آپ کا انیل جی یہ سال جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز ہائی ایسٹ ایور ایف آئے کا انفلو آ رہا ہے اور مارکٹس نہیں ہائی بنا رہی ہے مارکٹ میں ویکسن سے اپٹیمیزم لے مارکٹ میں انڈین ایکانومی سے اپٹیمیزم ہے تو اپٹیمیزم ہی اپٹیمیزم ہے اور جیسے کی ہم جانتے ہیں مارکٹ میں جو چیت سب سے زیادہ فرق کرتی ہے ڈیفرنس کرتی ہے وہ ہے کہ مارکٹ میں کتنا ایکسپیکٹ آلریڈی کر لیا ہے اس سے بہتر ہوگا یا ایکسپیکٹیشن جتنا ہوگا یا ایکسپیکٹیشن سے کم ہوگا وہ دھیان میں رکھتے ہوئے میرا کچھ ایسا ماننا ہے کہ ایکس پوائنٹ یہ جو تیرہ جار پانسو تیرہ جار ساتسو پہ جو نفٹی آئی ہے وہاں پر کافی سارا فلوز اور انڈیا میں فلوز تین وجہ سے آگئے ایک تو ڈالر ویکنیس اور امرجنگ مارکٹ مانی اوپر سے مے سی ری بیلنسیگ ہو گیا اور ابھی فٹسی ری بیلنسیگ ہو گیا تو تینوں وجہ سے جو انڈیا میں فلوز آئے وہ ریکارڈ فلو انہا شکٹ ٹائم آگئے اور اسی کی وجہ سے اور اسی کے چلتے مارکٹ سے گیون ایک ویری گوڈ یا نو سٹرونگ اپریسیشن مجھے لگتا ہے کہ مارکٹس on a breadth basis مطلب کہ number of stocks participating in from mid cap small cap will continue to be very strong even next year but from level perspective جو تیرہ آجار ساتھ سو جو ابھی ابھی ہوا تھا وہاں سے ہمارا ماننا ہے کہ چودہ آجار دو سو پچاس چودہ آجار پانسو could be a very good level اور یہ range bound تھوڑا next year رہ سکتا ہے from top front line nifty perspective is what somewhere we are thinking تھوڑے points جو ہمارے نظر میں آ رہے ہیں like particularly کہ ابھی بھی inflation levels high ہے اور جس طرح سے metal prices ore prices all commodity prices are firming up کہیں نہ کہیں چلتے ہیں مینوفیکچررز کو prices بھی بڑھانا پڑے گا تو current inflation is because of rural and MSP led manufacturing inflation تو بھی آیا ہی نہیں ہے تو یہ انپلیشن کے چلتے تھوڑے RBI کے ہاتھ بن جائیں گے نہ وہ liquidity جیادہ پش کر سکے گی یہاں سے نہ وہ interest rate کو جیادہ جلدی touch کر سکے گی یا لوگ کر سکے گی which means کہ from interest rate and money supply perspective within India we are at more or less the best globally بھی دیکھا جائے تو easy money supply will continue no doubt about it but it's not a new factor تو کہیں نہ کہیں میرا ماں نا ہے کہ breadth mid cap small cap will start participating but main index جو percentage gain یہ سال آیا یا تو جو level پر ہے small cap کون سی themes کون سی sectors آپ کو لگتا ہے جہاں پر action اچھا ہو سکتا ہے دیکھیں ایک ایز sector جو مجھے لگتا ہے کہ بہت لمبے پین میں سے باہر آرہا ہے اور for a medium to long term آئے گا مجھے لگتا ہے that is residential real estate residential real estate میں almost 15 years low interest cost آج کی تاریخ میں buyers ہو لگ رہی ہے on the top of it real estate prices also 10 سال سے نیچے ہی جا رہے ہیں every year and pre covid تو کافی سارا prices میں correction آگیا and income level of buyers have not gone as low so as a combination مجھے لگتا ہے یہ sector بہت اچھی recovery کرے گا not only and of course covid کی وجے سی جو work from home نے flip نے دیا کہ گھر تو اچھا ہونا چاہی نہیں تو خالی office ہی ٹھیک ہے نہیں گھر اچھا ہونا چاہی ہے when real estate comes out and we have seen world over ki real estate جب normal natural demand not affordable housing and mafat housing and all that natural demand سے جب بہار آتا ہے تو اس جہاں سے ملیں گے یہ place میں بہت سے companies participate کرے گی پر ایک جو مجھے تھوڑا لگتا ہے once again جو deep corrected zones میں ہے اس میں مجھے ایک edelweiss and jm finance ان دونوں کا nbfc exposure real estate میں کافی ہے so last اگر آپ دیکھو دو یا تین سال میں post ilfs crisis بہت ہی کریک ہو ہے one after the other reasons and many reasons but i feel that if the real estate book pressure comes down and the sale starts happening یہ 0.5 book یا 0.6 book پہ stocks جا رہے ہیں ان کی privately owned multiple businesses and chain of revenues تو مجھے لگتا ہی ہے مہا سے 1 and half two books بھی next تین سال میں جا سکتے تو these stocks will have very good outlook جا آپ بھلتے small cap mid cap میں differentiated میں کیا سوچ رہے ہوں of course my house is recommending many stocks for example as a PL as a house we are recommending Muthut we are recommending Kansai narrow leg paint we are recommending Ashok Ley Lindel lot which is not a mid cap as construction space a few stocks but for example polycare that will be in a housing sector in a housing sector so I think array of stocks which are as an ancillary to the whole of a stock which is a which is a stock like Kansai Nerolat Ashok Leyland Mothersan Sumi Poly Cab and this share which is a good fundamental stock which is fixed اور ساتھ ہی رکمنیشن بھی کہ میٹکپ اور سومنگ کے پشیروں میں ایکشن برپور رہے گا شاید ان سے ہمارا سمپک ہو نہیں پا رہا ہے لیکن پھر کسی دن ان سے اور دیٹیل میں وستار سے نئے سال میں